کھانا نہ ملنے سے بھوکے رہ جانے والے تو آپ نے دیکھے ہوں گے مگر ایک وقت میں درجن افراد کا کھانا کھانے کے بعد بھی کسی کی بھوک نہ مٹے یہ شاید ہی آپ نے سنا ہو فیصل آباد میں ایک ایسے ہی شخص سے ملوا رہے ہیں جیو نیوز کرمائند لیاقت علی انجم اپنی اس ریپورٹ میں آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص سے ملوانے جا رہے ہیں جس کا کہنا یہ ہے کہ وہ سال میں صرف ایک دفعہ عید الازہا کے موقع پر پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اور اس روز وہ تقریباً ایک سو کلو گرام گوشت اکٹھا کرنے کے بعد اسے اوبال کر لیمون ڈال کر اپنے پیٹ کی آگ بجاتا ہے 48 سالہ عبدالسطار کا تعلق آزاد کشمیر کے زلہ میرپور کے علاقے ڈڑیال سے ہے یہ شخص فیصل آباد کے علاقے امیپور میں ایک نیجی تقریب کے دوران مسلسل تین گھنٹے تک کھاتا رہا اور اس دوران اس نے چوبیس کلو گرام گوشت پر مشتمل دو دے گئیں تیس کولڈ رنگز اور تقریباً تین کلو دہی کھایا کھانے کے دوران عبدالسطار سگرٹ بھی پیتا رہا چوبیس کلو وہ اس تین گھنٹے میں لگا تار بغیر کسی وقفے کے اور ساتھ بوتلیں بھی اور ساتھ دہی بھی تھا جو اس نے کھایا عبدالسطار کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے اور محنت مزدوری کرتا ہے اس کی تین بیٹیاں اور چار بیٹے ہیں اور وہ بچپن سے ایسے ہی کھاتا آ رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ چار سے پانچ گھنٹے تک مسلسل کھاتا ہے اور اس کے دو گھنٹے بعد وہ پھر اتنا ہی کھا سکتا ہے غربت کے باعث اس کے لیے اپنا پیٹ بھننا ناممکن ہے اس لیے وہ مختلف شادیوں اور تقریبات میں جا کر گزارا کرتا ہے یہ پور اسرار شخص ہر طرح کا کھانا پسند کرتا ہے اور ایک وقت میں دو سگرٹ سلگا کر ایک ہی ساس میں ختم کر دیتا ہے میرے ساتھ کھڑا یہ شخص عبدالسطار کوئی معفوق الفطرت مخلوق نہیں بلکہ ایک عام سا انسان ہے اور ایک وقت میں درجنوں افراد کا کھانا کھانا اس کا معمول ہے اس کا مطالبہ ہے کہ حکومتی اور عوامی سطح پر اس کی مدد کی جائے تاکہ وہ آسانی سے اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے